حج کے دوران ہیٹ ویف سے جابہاک حاجیوں کی تعداد 922 تک جا پہنچی مقام مکرمہ میں رواہت سیزن کے دوران ہیٹ ویف سے جابہاک حاجیوں کی تعداد 922 ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہے فرانسیسی خبر ایسا ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق حج سیزن کے دوران گرمی سے جابہاک ہونے والے حاجیوں کی تعداد 922 تک جا پہنچی ہے عرب سفارتکار کا کہنا ہے کہ جابہاک مصری حاجیوں کی تعداد ہی کم سے کم 600 تک ہے فرانسیسی خبر ایجنسی کے مطابق جابہاک دیگر حاجیوں کا تعلق اردن، انڈونیشیا، ایران، سنگار، تینیوس اور اراک سے ہے تہام یہ واضح نہیں کیا گیا کہ ان ملکوں کی حاجیوں کی امواد ہیٹ ویف سے ہی ہوئی ہے یا نہیں اردن کے 20 لاپتہ حاجیوں کی تعلاش بھی جاری ہے خبر ایجنسی کے مطابق اس سال 18 لاکھ افراد نے حج کا فریضہ انجام دیا حج کے دوران درجہ حرارت 51.8 دگری سینٹی گریٹ تک جا پہنچا یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ سعودی عرب نے امواد سے متعلق معلومات نہیں دیں تہام اتوار کو کہا گیا تھا کہ گرمی کی وجہ سے 2700 افراد تھکن میں مبتلا ہوئے تھے ایک خبر ایجنسی کے مطابق ہیٹ ویف سے جابہاک حاجیوں کی اکثریت ان افراد پر مشتمل ہے جنہوں نے خود کو حج کے لیے ریجسٹرڈ نہیں کرایا تھا اس کے علاوہ سے وہ ائر کنڈیشنڈ مقامات تک رسائی حاصل نہیں کر سکے تھے حج کے دوران شدید گرمی سے ساڑھے پانچ سو سے زائد حاجی جا بھاک ہوئے یاد رہے کہ سعودیہ محکمہ موسمیات روان برس حج سیزن کے دوران شدید گرمی پڑھنے کی پیش کوئی کر رکھی تھی اور اس مناسبت سے سعودی وزارت حج و عمرہ کی جانب سے عزائم گرام کے لیے جگہ جگہ پانی کے فواروں اور تھنڈے پانی کے انتظام کیے گئے تھے اس کے علاوہ سعودی انتظامیہ نے مختلف ممالک سے آئے عزائم کرام کو گرمی سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی بھی ہدایت کر رکھی تھی